بسم اللہ الرحمن الرحیم بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کہ ظاہرہِ کلی جسمِ حسین اور حسن پھول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نورِ ہدایت کے ساتھ آپ کا محضبان زبیر الوی حضرِ خدمت ہے ناظرین اس پروگرام میں ہم قرآن اور حدیث پر بات کرتے ہیں اور قرآنی حکامات پر اور شریعت کے حوالے سے کون کون سے حکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس پر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں اور آج کیا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ عمال کا دارمدار نیتوں پر یہ جاننے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب نور احمد رضا خان رضوی جی حضرت نور احمد خان رضوی صاحب کیسے ہیں آپ خیری سے ہیں آپ آج کیا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بنیادی طور پر جو انسان کی روز مارا کے معاملات ہیں اس کے متعلق ہے جس طرح کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما رہے ہیں کہ نیتوں کا دارمدار جو بھی آپ کے نیت ہوگی عمل آپ کا ویسا ہی ہوگا اور پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ جو حجرت رسول اللہ کے لئے ہوگی وہ حجرت ہوگی جو اس کی نیت ہوگی اور جو نکاح کی گھر سے حجرت کرے گا اس کی حجرت جو کہ نکاح کی گھر سے ہوگی یعنی کہ نیتوں کا دارمدار جو کہ ہمارے عمال جو ہیں ان کے نیتوں جو ہماری نیت ہوگی وہ ہمارا عمل کہلائے گا تو اس میں سرکار نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان نیت کرتا ہے جس طرح ہم نماز کی نیت کرتے ہیں وضو کی نیت کرتے ہیں اور کسی سفر پر جانی کی نیت کرتے ہیں یہ تمام لیکن اس میں ایک بات جو تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ روایت شروع میں اس کے راوی صرف عجرت عمر رضی اللہ اس کے بعد کہ اس کا متواتر راوی نہیں ہے جی یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے یہ یہ بڑی ایک محتبر حدیث ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کا آغاز ہی اسی حدیث مبارکہ سے کیا کہ انمال آمالو بن نیات کہ آمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے کہ کوئی بھی انسان عمل کرے لیکن اگر اس کے آمال کے پیچھے اس کی نیت درست نہ ہو تو وہ آمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں اور اگر کم آمال ہوں لیکن نیت خالص ہو اخلاص ہو نیت کے اندر تو وہ کم آمال بھی بارگاہ رب العزت میں اتنا قبول ہو جاتے ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اسی پر اگر ہم مزید بات کریں کہ نیت کے اوپر کامیابی کے اوپر اور اخلاص کے اوپر نیت میں اخلاص ہو اس ساری پر تو اسی چیز میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کوئی بھی اعمال کرے اس میں نیت درست ہونی چاہیے اس میں نیت خالص ہونی چاہیے خالص سے کیا مراد ہے خالص سے مراد یہ کہ اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کی جو مدعا ہے یعنی آپ کی نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے ریاکاری ہو گئی دکھاوا ہو گیا تو آج پونسا آدمی ہے جو نماز ریا گیا جو اخلاص نہیں ہوگا جا رہے ہیں کتنی کوشش صحیح کر رہا ہے تو اس میں اخلاص تو ہے نا نہیں لازمی نہیں ہے کہ ہم نماز کا نام اس چیز کو دیں کہ جو بندہ اٹھے جا کر وضو کرے پھر جا کر تکبیر تحریمہ کہے پھر ہاتھ باندھے پھر سنہ پھر تاؤز تسمیہ فاتحہ سورت ملانا پھر رکوع سجدہ التحیات اس ساری چیز کا نام نماز تو یہ ایک نماز کا نقشہ تو ہے لیکن اس کی قبولیت کا جو اصل ذریعہ ہے وہ ہے نیت اخلاص ہے یعنی اس سارے عمال کے پیچھے اگر نیت ہی درست نہ ہو تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں لوگ اس کو نمازی کہیں گے اور اس کا جو ہے نا وہ آخرت میں اس کا کوئی عجر نہیں ہوگا اسی طرح کی ایک حدیث بھی ہے مسلم نے بھی اس کو نکل کیا مسند احمد میں بھی ہے مشکال شریف میں بھی ہے اور بھی کئی ساری حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن تین لوگوں کو بلائے گا اور ان سے سوال کرے گا ان میں اسے ایک شخص وہ ہوگا جو شہید ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہوگا سب سے پہلے اس کو بلائے جائے گا اس سے اللہ تعالی سوال پوچھے گا کہ میں نے آپ کو دنیا میں فلانے مد دی فلانے مد دی فلانے مد دی تو آپ نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا وہ کہے گا باری تعالی میری دنیا میں سب سے عظیم ترین اور عزیز ترین چیز میری جان تھی میں نے تو وہ جان آپ کی راہ میں قربان کر دی تو اللہ تعالی فرمائے گا نہیں تو جھوٹ کہتا ہے تو جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں تجھے شہید اکلام کی معذرت ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو جنگ لڑ رہے تھے نہیں وہ نہیں ایک اور صحابی تھے ان کے لئے کہا کہ وہ جنگ لڑ رہے تھے اور سرکار نے فرمایا کہ دوسرے ساتھی ان سے کہا یہ جنگ لڑ رہے دشمہ بڑھ چڑھ کے حملہ کر رہے تو کہ وہ لڑتے لڑتے کیا ہوا کہ جب وہ آخری دم پہ پہنچ گئے تو ان کی جان نہیں نکل رہی تھی تو انہوں نے خودکشی کر لی وہ نیزہ جو انہیں اپنے سینے میں خود ہی مار لیا ہونا تو سرکار کا فرما یہ جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن شہادت نہیں ملے گی حرام کی بوت ملے گی تو وہ نیت نیت والی بات اس میں بھی نیت کا ہو سکتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نوکی کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تھے اور وہ کسی علاقے کے سوری وہ فوج کے سپہ سالار تھے تو دورانے جنگ ہی ان کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا اتار دیا گیا تو وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح پہلے یعنی سپہ سالار ہونے کے وقت جنگ لڑ رہے تھے عہدے سے معزول ہونے کے بعد بھی اسی جذبے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو دورانے جنگ عہدے سے اتارا گیا پھر بھی آپ اس جذبے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ نے یہی کہا کہ میں جب عہدے پر تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا جب عہدے سے اتارا گیا تب بھی اللہ کی رضا کی رضا میں تو اس مقصد کے لیے لڑی نہیں رہا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں لوگ مجھے طاقتور کہیں یہ ساری چیزیں تو اسی حدیث کی طرح میں دوبارہ آتا ہوں اللہ کریم نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے شہادت اس لیے پیش نہیں کی تھی بلکہ اس لیے شہادت دی تھی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں فہلہ لہذا لوگوں نے تجھے شہید کہا پھر کہا اسے موں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا فلان فلان نعمتیں دی میں نے تجھے علم دیا یہ ساری چیز ہیں تو تو نے میرے لئے کیا کیا وہ کہے گا باری تعالی میں نے تیرا علم پڑھا پھر وہ لوگوں میں پڑھا لوگوں کو یاد کرایا لوگوں کو سکھایا میں نے قرآن کی تیراوت کی اللہ تعالی فرمائے تو بھی جھوٹ کہتا ہے تو نے یہ ساری محنت یہ پڑھنا پڑھانا اور قرآن کریم کو بار بار پڑھنا یہ تو نے میری رضا کے لئے نہیں کیا تھا یہ تو نے اس لئے کیا تھا تا کہ لوگ تجھے کاری کہیں لوگ تجھے عالم کہیں لوگ تجھے صاحب علم کہیں لوگ نے تو کہا یہ لوگ نے تجھے سب کچھ کاری بھی کہا عالم بھی کہا صاحب علم بھی کہا دنیا میں تیرا سب کچھ ہو گیا کمال دنیا آخرت میں کچھ بھی نہیں اس کو بھی مو کے بل جہنم میں بھیج دیا جائے گا اس کے بعد تیسرے کو بلائے جائے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہیں خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نور ہدایت میں اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ اور ہم بات اس حدیث کے مضمرات پر اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حکامات نازل کی اور سرکار محمد مصطفی صلی اللہ حدیث مبارکہ ہیں اس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں جی حضرت تو تیسرے شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ تیسرے شخص کو لائے جائے جو سخی ہوگا یعنی بارے تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا میں نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کیا مستحقین کو دیا غربہ کو دیا مساکین کو دیا یتاما کو دیا وہ مال میں نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے اللہ لہذا لوگوں نے تجھے سخی کہا تو آخرت میں تیرا بھی کوئی حصہ نہیں ہے اس کا بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ راہ خدا میں پورا مال اٹھا کر دے دیا جائے یا ایک روپیہ خرچ کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے یا ایک کترہ بہایا جائے لیکن اخلاص ہونا چاہیے علم کی بڑی بڑی کتب پڑ لینی چاہیے یا صرف چند علم کی باتیں سیکھی جائیں لیکن اخلاص کے ساتھ اور جو کام کیا جائے جو عمل کیا جائے اس میں اخلاص ہونا چاہیے خالی ماشاءاللہ یعنی کہ ہمارا جو بھی کام ہو اس میں نیت ہماری کلیر ہونی چاہیے جس طرح آپ نے ارشاد فرمائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حاجی ہیں اپنی نام کے ساتھ حاجی لگواتے ہیں آپ دیکھیں حاج کر کے آگے اللہ تعالی نے آپ کو یہ اعزاز فرمایا اب پھر الحاج ہو گئے دوسرا بھی کر لیا تسرا بھی کر لیا چوتھا بھی کر لیا تو نیت میں اللہ نہ کرے ویسے تو میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی بلکل اللہ تعالی کا فرمان بلکل بحق ہے لیکن میرا جو گمان ہمیں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کی نیت جو ہے جو اتنا کام کرے گا تو اس کی نیت میں تو یہ ہوگا کہ اللہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم دوسرے سے خیر کی نیت کر رہے ہیں یہ شخص جو اگر اپنے ساتھ الحاج لگا رہا ہے یا حافظ لگا رہا ہے یا عالم دین عالم لگا رہا ہے یا قاری لگا رہا تو اس کے دل میں یہ تو ہوگا نا کہ اللہ کے دین کے عقامات پر عمل کر رہا ہے اور اس نے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں یہ کام کی یعنی میں یوں کہوں اگر سادھے لفظوں میں کہ ہم کسی پر یہ فتوہ نہیں لگا سکتے یہ فلان کام کر رہا ہے یہ الفاظ آپ سے کلوانا چاہ رہا میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو کام کرتا دیکھیں تو ہم اس پر یہ فتوہ نہ لگا دیں یہ نماز اس لئے کہ لوگ مجھے دیکھیں اب کیا پت اس نیت خالص ہو سکتے ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہوں وہ قبول نہ اور اور جس پر ہم فتوے لگا رہے ہیں اس کی قبول ہو جائے تو یعنی سادے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ ہم جس کو بھی دیکھیں تو ہم اس کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ اس میں ریاہ ہے یا اس کی کیا ہے اس کی نیت کی بلکل ایس بندے کا معاملہ ہے اس پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب بھی بندے کی طرف نظر رحمت کرتا ہے تو وہ دریکٹ اس کے دل پر کرتا ہے یعنی اس کے جسم اور اس کے چہرے پر نہیں کرتا بلکہ اس کے دل کو دیکھتا دل کے اسی کے ساتھ تھوڑا ذوق کے اگر یہ مثال بھی دے دیں کہ اگر اللہ تعالی شکلوں کو دیکھ کر عامال کے بدلے دیتا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو یہ مقام نہ ملتا کہ چلتے تو مکہ مدینہ کی گلی میں آہات ان کی عرش پر سنائی دیں جس جمال تاریخ سے احادیث سے کتب سے مل گیا کہ اللہ کے ہاں جو مقبول چیز ہے جو بخشش اور نجات کا ذریعہ بننے والی چیز ہے وہ ہے نیت کا درست ہونا اور نیت میں اخلاص کامل ہونا جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خصورت آپ نے گفتگو فرمائی اللہ تعالی ہمیں اس پر جو حدیث مبارکہ ہے اس پر عمل کریں کیونکہ اس وقت جو فقدان ہے وہ عمل کا فقدان ہے کیونکہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں آج ہر بندہ عالم ہے جس کو اٹھا کے دیکھ رہی جس کو اٹھا کے دیں وہ مبلغ نکلے گا یعنی یہ دین اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو عالم اور دین کی بات کر رہا ہے لیکن خود اس پر عمل پہران نہیں ہو رہا تو جس کی ویسے آج ہم پیچھے ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی دیکھ لیجئے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم ایک دوسرے کے جانی دشمار علیہ سیئے یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ کسی کے اندر 99 برائیاں دیکھیں اور ایک اچھائی ہو تو آپ اس کو برا نہ کہیں ہو سکتے وہ ایک اچھائی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے وہ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے پھر وہ بخشش کی اس میں نکلا تو جب وہ سو بندے کے پاس پہنچا اس سے کہا کہ میں بخشش مانگنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا تیری تو بخشش نہیں ہو سکتی تو نے اتنے قتل کیے ہوں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اب پورے سو دے گا تو وہ جب اس طرف جانے لگا تو راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا وہ فوت ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہنم کے فرشتے بھی آگئے اور جنت کے فرشتے بھی آگئے اب جہنم والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے چونکہ اس کے عمال جو تھے اس نے سو لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا جنت والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بخشش کی غرض سے نکلا تھا توبہ کرنے کے لئے تو آپس میں ان کا یہ چل رہا تھا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو اس کی زمین کو ناب لو پیچھے کی بھی اور آگے کی بھی اگر آگے کی زمین زیادہ ہو تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ اور اگر پیچھے کی زیادہ ہو تو پھر اس کو جنت میں لے جاؤ اب آگے کا سفر تھا زیادہ لیکن اللہ کا فضل کرم دیکھیں کہ اس نے زمین اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے معاف کرنا تو اسے تو دیکھیں وہی بات ہے گرامت بہانہ چاہتی ہے انسان کی نیت اچھی ہو بلکل اصل میں اچھی نیت سے چلا تھا جب کے عمال اس کے صحیح نہیں تھے لیکن اس کی نیت میں اقلاس آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مخفر بہانہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کے اچھے عمال کرنے تو جزا اللہ مخیر ناظرین انہم العمال بن نیات پھر ہم نے گفتگو کی اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جس سے ہر شخص گزرتا ہے اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست رکھے اپنی نیت درست رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تمام راستے آسان کر دے گا دنیا کے راستے بھی اور آخرت کے راستے بھی آسان کر دے گا اپنے محضبان زبیر الوی کو اجازت دیجئے فی امان